اسلام علیکم ساجدہ ایم ایچیر پرسن استقام پاکستانی اتحاد میرے عزیز ہم وطنوں میں امید کرتی ہوں آبا فضل خداوند عالم خیریت سے ہوں گے کل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر ایک حملہ ہوا جس پہ پچاس کے قریب فوجی مارے گئے بھارتی فوج پر حملہ کرنے والا کشمیری تھا جب تم ظلم کرو گے کشمیری خواتین کا ریپ کرو گے جوانوں کو قتل کرو گے پیلٹ گنوں سے کشمیری بچوں کی آنکھیں چھینوں گے ہم سایہ ممالک میں دہشت گردی کرو گے کشمیریوں کے باغات کو کاٹو گے اور ان کے گھروں کو جلاو گے تو جواب میں تمہیں پھول نہیں ملیں گے بھارتی میڈیا کی رونے کی عادت پراری ہے مشہور مثال ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی بھارتی فوج اپنے ہاتھ کا بویا کاٹ رہی ہے اور مزید کاٹے گی تب تک کاٹی رہے گی جب تک کشمیر سے نکل نہیں جاتی کل کشمیر میں بھارتی فوج پر حملے کے بعد جشن منایا گیا کشمیر میں آتش بازی کی گئی خوشی کا یہ عالم تھا کہ عید کا سما تھا اب پورا بھارت کشمیر میں اپنی فوج کے حالات دیکھ لے اپنی فوج کی کارکردگی اپنی فوج کی کریڈبلیٹی دیکھ لے امن کے لئے ضروری ہے کہ امن والے اقدامات کیے جائیں ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے اس لئے بھارت کو مودی جیسی ذہنیت کی پالیسی سے نکلنا ہوگا اور ضروری اقدامات کرنے ہوں گے اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے کیا پاکستان ایسی بے وکوفانہ حرکت کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر جب سعودی شہزادہ ایک بڑا پیکج لے کر پاکستان آ رہا ہے اس کے بعد اس نے بھارت بھی جانا ہے تو ان حالات میں کیا کون اپنے پاؤں پے کلھاڑی مارے گا کچھ دن پہلے بھارتی آرمی چیف کا بیان آیا کہ ہم نے کشمیر میں دراندازی مکمل طور پر ختم کر دی ہے کشمیر کا چپا چپا ہماری نگاہوں میں ہے ایک تھریٹ الارٹ بھی جاری کیا گیا کہ بھارتی فوج پر حملہ ہونے کا خدشہ ہے اس تھریٹ الارٹ کے باوجود نو لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں کیوں سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے اور حملہ آور کو کس نے اطلاع دی کہ بسوں میں بھارتی فوج کی اتنی بڑی مومنٹ ہونے والی ہے سات لاکھ فوج کی موجودگی میں تین سو پچاس کلو کا بارود وہاں کیسے پہنچا پاکستان سے اتنا سارا بارود لے جانا نممکن ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بھارتی فوج کی کارگردی پر سوالیہ نشان ہے ساتھ ظاہر ہے کہ کاروائی بھارت کے اندر سے ہوئی ہے حملہ آور کا ویڈیو پیغام بھی بھارت سے ہی اپلوڈ کیا گیا ہے حملہ آور سیدھا اس بس سے ہی کیوں ٹکرائے جس میں نو سکھ موجود تھے سکھوں سے جو پاکستان کی دوستی ہے اس پر بھی ان کو تکلیف ہے ان کس کو تکلیف ہے پاکستان سے سکھوں کی دوستی پر کس کو تکلیف ہے ظاہر ہے مودی جی اور ان کے ہواریوں کو اور اس حملے میں جتنے ہندو فوجی مرے سب کے سب اچھوٹ ذات کے دیں کوئی بھی برہمن نہیں یعنی حملہ آور نے تا کر کے صرف سکھوں اور اچھوٹوں کو نشانہ بنایا اور برہمن کو چھوڑ دیا شاید آرڈر ایسا ملا تھا مودی بھارت کی جو ہے مودی سرکار نے یہی آرڈر دیا تھا کہ اچھوٹوں کو مارنا اور سکھوں کو مارنا ہے مودی بھارت کی تین سٹیٹ سے الیکشن ہار چکا ہے پچھے دنوں نریندر مودی نے بھی کشمیر کا وزٹ کیا اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مودی جی پہاڑوں کو ویو کرتے رہے ہاتھ ہلاتے نظر آئیں کوئی کشمیری مودی کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا اور ان کی وہ تصویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں اب مودی نے بھارت میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے یہ حملہ کروائے اور اس سے پاکستان کی بدلتی معاشی صورتحال جو ہے پاکستان کی جو اور پاکستان میں موجود مودیت کا مکمل خاتمہ اور راہ کی نکامے کے بعد ممبئیت جیسے حملے کا جو ہے ڈراما رچائے گیا ہے الیکشن جیتنے کے لیے ایسے حملے کرواؤ اور پاکستان کے خلاف پرپوگنڈا کرو لوگوں کے جذبات سے کھیلو اور ووٹ حاصل کرو یہی ان کا طریقہ عواردات ہے اسی طرح سے یہ بھارت کی عوام کو بے وکوف بنا کر ووٹ لیتے ہیں دراصل پاکستان میں اور بھارت میں دہشتگردی اور امن کی راہ میں رکاوڑ مودی جیسی دہشتگرد سوچ جو ہے مودیت جیسی انتہا پسند سوچ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے وہاں ہندو کومپرست اور یہاں انہی کے پالے ہوئے لسانی کومپرست جن کو مودی لابی پالتی ہے دونوں ممالک کے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوڑ ہیں بھارت ایک دہشتگرد ملک ہے جب تک بھارت اپنی دہشتگردانہ پالیسی ہے باز نہیں آئے گا خطے میں امن کی بات کرنا نممکن ہے امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک میں امن پسند لوگ خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور بھارت کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چائے والا دہشتگرد بھارت کا کیمہ بنوا دے گا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں لیکن مودی جیزہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ باہر میں جنگ رکھوانے کے لیے کس کے پاؤں پکڑ ہوگے کیونکہ کارگل کی جنگ کے وقت آپ نے امریکہ کے پاؤں پکڑے تھے اس وقت حکومت آپ کے دوست کی تھی اور امریکہ کا اثر و سروک جو ہے وہ بھی کافی تھا جودہ حالات میں حکومت آپ کے دوست کی نہیں یہ شخص آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسی کی نہیں سنتا اور امریکہ خود ہند اکوانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کے پیر پکڑے ہوئے ہیں یہ جنگ شروع تو آپ کریں گے لیکن ختم ہماری مرضی سے ہوگی پاکستان آمن چاہتا ہے لیکن آپ کی دہشتگرد پالیسی خطے کو بدعمری کی طرف دھکیل دے گی اور پاکستان میں لوگ غزوہ ہند کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنے میزائل دیوالی پر چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے اس کے لیے دیوالی پر چلانے کے لیے نہیں بنائے تھے آپ یہ یقین کر لیں یہ صرف اور صرف بھارت کے شہروں پر برسانے کے لیے بنا رکھیں اور جب تک مودی جیسے لوگ بھارت کی سیاست میں موجود ہیں بھارت خطرے میں ہے اس لیے اپنے عوام کو بے وقوف بنانا بند کریں اور الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان دشمنی کارڈ کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی بتائیں اپنی عوام کو سونیا گاندی راہول گاندی اور بھارت کی دوسری سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں اپنی عوام کو بچانے کے لیے اور مودی کے عظائم کو بے نقاب کریں یہ شخص دونوں ممالک کے امن کے لیے خطرہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں پاکستان ہمیشہ زندہ بات پاک فوج پہندہ بات